لَبَدَ يَسْتَغْنَ لَكُمْ رُؤَانَ مِنزِكَ لِفَانٍ مُنزَكِرٍ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ان الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ آیت 23 پارے کے اہم مضامین کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اس پارے میں سورہ یاسین، سورہ صافات، سورہ صاد اور سورہ زمر کا اکثر حصہ شامل ہے اللہ رب العزت نے سورہ یاسین کے اندر ایک بستی کا ذکر کیا اس بستی میں جس پہ اللہ تعالیٰ نے پیہ در پیہ تین رسول بھیجے اور مفسرین کے اکثریت کے روایت کہتی ہے کہ یہ انتاقیہ کا علاقہ تھا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد کا زمانہ ہے یہاں پہ اللہ نے تین نبیوں کو یا تین نمائندوں کو بھیجا جو اس بستی کی ہدایت کے لیے اس بستی کو اللہ کی طرف بلانے کا کام کرتے تھے قوم نے انکار کر دیا جیسا کہ اکثر نبی کی دعوت پر اکثریت انکار کر دیا کرتی اکثر لوگ انکار کے رسلے کو اپنا لیتے ہیں اس لیے کہ شیطان کی جال شیطان کی چالے مضبوط ہوتی ہیں اور وہ لوگوں کو سیدھے رسلے پر نہیں آنے دیتا تو ایک آدمی جو ان کی دعوت پر ایمان لائے تھا اس نے اپنی قوم سے کہا کہ میری قوم ان رسولوں کی بات مان لو یہ تمہارے فائدے کی بات کہہ رہے ہیں اور یہ کوئی اپنے لیے اپنے فائدے کے لیے تو تم سے کچھ بھی تقاضی نہیں کر رہے یہ تو تمہاری کامیابی کا رسلہ تمہیں بتا رہے ہیں اللہ نے اس آدمی کے ایمان کا ذکر فرمایا اور جب بھی نبی کی دعوت پر ایمان لانے والے اپنے ایمان کے حوالے سے انہیں آزمائشوں کا سامنا ہو تو انہیں اس واقعے کو پڑھنا چاہیے اللہ نے کہا کہ جب وہ اولاق کے پاس پہنچا اور اللہ نے اسے کہا کہ جنت میں داخل ہو جا اس وقت بھی اس نے اپنی قوم کے اوپر حسرت کی اور کہا کاش میری قوم میری بات مان لیتی میری قوم نبیوں کی بات کو مان لیتی اور آج میری طرح جنت کی حق دار بن جاتی انہیں معلوم نہیں کہ انہوں نے غلط فیصلہ کیا اور غلط فیصلے کی بنیاد پر جہنم ان کے ٹھکانہ بنے گی تو قوم کے جو خیر خواہ ہوتا ہے وہ ہمیشہ قوم کے نقصان کے بارے میں فکر مند رہتا ہے اور انہیں ٹھیک رستے پلانے کے لیے انہیں فائدہ اور نفع دینے کے لیے اور انہیں اخروی کامیابی کے لیے خصوصیت ہونی چاہیے کسی بھی معاشرے میں ہم رہتے ہوں کہ اگر اس معاشرے کے رہنے والے اور خاص طور پر یورپین معاشروں کے اندر جہاں پہ ہم رہتے ہیں اکثریت غیر مسلم ہے کہ ہم ان کے ایمان کی اسلام کی خود اپنی بھی فکر کریں لیکن ان کو بھی دعوت دیں کہ وہ بھی اخروی کامیابی کے حق دار بن سکیں جہنم سے وہ بچ سکیں پھر اللہ نے اس صورت میں اپنی نشانیوں کا ذکر فرمایا اللہ نے کہا کہ یہ جو رات کی تاریخی ہے رات کا آنا ہے اور اس کے بعد پھر رات کی تاریخی ختم ہوتی ہے اور دن کا اجالہ آتا ہے سورج آتا ہے اس میں نشانیہ ہے اور اللہ نے کہا کہ تم غور نہیں کرتے کہ ہر ایک اپنے مدار میں ایک سرکل میں ایک خاص روٹین کے ساتھ چل رہا ہے سیکنڈز تک کا بلکہ میلی سیکنڈز کا بھی اس کے اندر فرق نہیں آتا کیا تم اس پر غور نہیں کرتے اور کائنات میں پھیلی ہوئی اللہ کی جتنی بھی تخلیق ہے اس کے بارے میں غور نہیں کرتے اور پھر اللہ نے انسانوں سے کہا کہ دیکھو ایک وقت تک محلت ہے اگر باز آ جاؤ اللہ کی طرف واپس آ جاؤ تو کامیابی مل جائے گی وگر نہ پھر اللہ نے بھا کہ جس دن نفق پھونکا جائے گا سور پھونکا جائے گا ہر انسان ہر ذی روح جو زمین کے اوپر ہے اسے موت واقع ہو جائے گی پھر دوسرے نفق پھونکا جائے گا فَإِذَا عَنُفِقَ فِي الصُّور پھر دوسرے سور کے اوپر جو ہے وہ نفق کے اوپر ساری دنیا کھڑی ہو جائے گی اور اللہ کی عدالت لگے گی وہاں پہ پھر تمہیں اپنے عمال کے جواب دینا ہوگا اللہ نے دو گروہوں کا ذکر فرمایا اصحاب الجنہ اور جنت والوں کی کیا ہی کہنے کیا ہی خوبصورت نعمتیں ہیں جو اللہ نے ان کے لیے تیار کر رکھی ہیں اللہ نے فرمایا فِي شُغُلِن فَاقِهُون هُمْ وَأَزْوَاجُهُمْ فِي ظِلَالٍ عَلَى الْعَرَائِكِ مُتَّقِئُونَ اللہ اکبر وہاں پہ جنت والے سائیوں کے اندر تکیوں کے اوپر ٹیک لگا کے بیٹھے ہوں گے سائیوں میں ان کو رکھا جائے گا اللہ کی رحمتیں برس رہی ہوں گی اور وہ جنت کے میوے اور جنت کے پھل ان سے لطفاً دوز ہو رہے ہوں گے اور ان پر سلام 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 یعنی سلامتی ہی سلامتی ہوگی اور اللہ کی طرف سے خصوص یہ نام ہوگا اللہ نے جنت والوں کی تعریف کی ان کی نعمتوں کا ذکر فرمایا اور پھر ساتھ ہی اللہ نے تنبیح کی کہ اے مجرمو شیطان کے رستے پر چلنے والو اور شیطان کے پیروکارو باز آجاؤ اپنے نفس کے خواہشات کو چھوڑ دو اور ٹھیک رستے پر آجاؤ اور اللہ نے پھر کہا ان الشیطان لکم عدو و مبین یہ شیطان کھونا دشمن ہے میں کتنی بار قرآن میں تمہیں یہ بات بتا چکا ہوں اللہ بار بار کہتے ہیں شیطان تمہارا کھونا دشمن ہے شیطان کی اکساہت شیطان کے وسوسوں سے اپنے آپ کو بچاؤ اور کیسے بچا سکتے ہیں ہم اگر ہم اللہ کے کلام سے اپنا رشتہ اور ناتا جوڑ لیں تو شیطان کے حملے ہمیں گمراہ نہیں کر سکتے اور پھر اللہ نے ایک اور اہم ہدایت یہاں پہ فرمائی کہ اس دن جب تم میرے سامنے پیش کیے جاؤ گے تمام انسان تو اللہ نے فرمایا کہ اپنی زبان سے اپنی صفائی دینے کی ضرورت نہیں ہے اللہ فرماتے ہیں زبان پہ مہر تالہ لگ جائے گا اور اللہ نے فرمایا تمہارے ہاتھ تمہارے پاؤں تمہارا جسم کا ایک ایک عزو وہ گواہی دے گا کہ وہ دنیا میں کیا کرتا رہا ہے ہم وہاں پہ کوئی جھوٹ نہیں بول سکیں گے وہاں پہ کوئی اپنے آپ کو اپنی تیز زبانی اور چرپ زبانی کے ذریعے سے اللہ کو دھوکا نہیں دے سکے گا اللہ نے فرمایا کہ وہاں پہ اللہ کی عدالت میں ہر ایک کو حاضر ہونا ہے اور پھر اللہ تعالی ان آزا کو زبان دے دیں گے یہ بولیں گے اور انسان کے موں کے اوپر مہر لگا دی جائے گی پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے اس صورت کے آخر میں اگین دوبارہ انسانوں سے بات کی انسانوں سے سوال کیا کہ کیا تم اس کائنات میں اللہ کی تخلیق کے نشانات اور اس کی آیات اور اس کے موجزات کو دیکھ کر پھر بھی اللہ کو پہچاننے سے قاسر ہو تو پھر تمہیں اپنی اقل پر افسوس کرنا چاہیے اور اس کے بعد آگے پھر سورہ صافات ہے سورہ صافات میں اللہ نے آغاز میں فرشتوں کی قسم کھائی یہ وصافات صفحہ صفدر صف آنے والے فرشتوں کی قسم اللہ نے کھائی ہے اور اس صورت میں بطور خاص اللہ تعالی نے مکی صورت ہے مشرقین مکہ کو تنبیح کے انداز میں اور ڈرانے کے انداز میں بہت ہی سخت آیات نازل فرمائی اور ان سے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو دعوت تمہیں دے رہے ہیں اس دعوت کو قبول کرلو اگر اس دعوت کو قبول نہیں کروگے تو جہنم تمہارا انتظار کر رہی ہے اور اس جہنم کی سختی کو اللہ نے ذکر کیا بہت ہی سخت آیات ہے اگر انسان ان کو پڑے تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اللہ نے کہا کہ زکوم کا درخت ان کا کھانا ہوگا جہنم کے اندر زکوم کا جو درخت ہے اس یوں سمجھ لیں جیسے دنیا کے اندر تھوہر کا درخت ہوتا ہے کہ جس کا اگر رس بھی کسی انسان کو لگ جائے تو اس کو ورم ہو جاتا ہے اس کا ذائقہ انتہائی بدبودار ہوتا ہے اس کے قریب سے گزرنے پہ انسان کو جو ہے وہ گھنانا شروع ہو جاتی ہے تو اللہ نے کہا کہ وہ ان کا کھانا ہوگا اور جب وہ کھائیں گے تو گویا کہ ان کا اندر انگ انگ جو ہے وہ گلنا شروع ہو جائے گا اور پھر ان کو گرم پانی پلایا جائے گا اعوذ باللہ ہم اللہ کی پناہ مانکتے ہیں اتنا سخت عذاب ہوگا اللہ نے کہا کہ اللہ کے رسولم کے انکار کا انجام ذہن کے اندر رکھو تو ان آیات میں سورہ صافات میں اللہ نے جہنم کا ایک ڈراؤنا اور ایک دردناک ذکر کیا ہے اور انسانوں کو پہلے بتا دیا ہے کہ اگر مان لوگے تو ماننے کا انجام جنت ہے اور اگر انکار کروگے تو اس کا انجام جہنم ہے اور جنت کی پھر اللہ نے نعمتوں کا ذکر کیا یہ بڑا خوبصورت پیزاج ہے قرآن کا کہ قرآن جہاں پہ جنت کا ذکر کرتا ہے وہاں پہ جہنم کا بھی ذکر کرتا ہے تاکہ دونوں چیزیں انسان کے سامنے رہے جیسے ہمارے ہاں عموماً جب ہم بیان کرتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں مولوی صاحب بڑا ڈراتے ہیں تو مولوی صاحب نہیں ڈراتے اللہ اپنی آیات کے ذریعے سے اپنے کرام کے ذریعے سے اپنے قرآن کے ذریعے سے انسانوں کو ڈراتا ہے اور نبی جو ہے وہ نظیر بن کے آتا ہے نظیر کا معنی ہے کہ وہ قوم کو خبردار کرے کہ تم اگر غلط رویہوں پہ اور غلط رسوں پہ چلتے رہو گے تو تمہارا انجام کیا ہوگا تو یہ ڈرائیا اللہ نے ہے انسانوں نے یا مولویوں نے یا ہماموں نے نہیں ڈرائیا اور اللہ اس لیے یہ سخت آیات نازل کرتے ہیں کہ انسان ان کو سن کر ایک دفعہ رک جائے ایک دفعہ انسان سوچے کہ میں کہاں جا رہا ہوں اور میرا انجام کیا ہوگا تو انسان کو جھوڑنے کے لیے اور پھر اللہ نے ساتھ جنت کا بھی ذکر کیا ہے مان لوگے تو پھر نعمتیں کیسی ہیں اللہ اکبر اتنی خوبصورہ جنت وہاں پہ گاؤ تکیہ لگے ہوں گے خدمت پر جو ہے وہ غلمان موجود ہوں گے اور انسان جس چیز کے خواہش کرے گا جس چیز کے خواہش کرے گا وہ اس کے سامنے پیش کر دی جائے گی جس چیز کے بارے میں انسان تصور کرے گا کہ وہ استعمال کرے اسے مل جائے وہ اس کے سامنے سوچنے کی دیر ہوگی اور اس کے سامنے آ جائے گا جیسے آج کل عموماً ہم بہت ایڈوانس زندگی کے اندر رہ رہے ہیں اور ہم اپنے خیالات کے ذریعے اور اپنے افقار کے ذریعے بہت سی چیزوں کو حقیقی دنیا میں لے آتے ہیں جو ہم سوچتے ہیں وہ ہم کر لیتے ہیں تو وہاں پہ جو کچھ ہم سوچیں گے بنا بنایا ہمارے پاس آ جائے گا ہمیں کوئی محنت کوئی دقت اس کے لیے نہیں ہوگی پھر اللہ نے آگے اس صورت میں حضرت اسمائی علیہ السلام کی قربانی کا ذکر فرمایا کیا خوبصورت اولاد تھی کیسی فرما بردان اولاد تھی کہ باپ نے بیٹے سے کہا بیٹا میں نے تجھے زبا کرتے خواب میں دیکھا ہے اور بیٹا جسے معلوم ہے کہ میرا باپ نبی ہے اللہ کا خلیر ہے اسے جھوٹا خواب نہیں آسکتا اللہ نے حکم دیا ہے تو اپنے والد سے کہا اببا جان یہ کام کر گزریے جس کا اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے اللہ اکبر بیٹا خود اپنی قربانی کی آفر کر رہا ہے اور باپ سے کہہ رہا ہے کہ میں انشاءاللہ ثابت قدم رہوں گا سابر رہوں گا آپ کو میرے حوالے سے کوئی شکایت نہیں ہوگی کہ میں نے کوئی شکوا شکایت کی ہو کوئی میں نے زد کی ہو کہ میں نے آپ کے ساتھ نہیں جانا ایک قربانی میں نے اپنی نہیں ہی دینی یہ جو تربیت ہے اولاد کی یہ بطور خاص گھر کے اندر والدین کی ذمہ داری ہے اور اس میں ماں کا بہت رول ہے یہ جو اسماعیل علیہ السلام کی طرف سے قربانی اور اسماعیل علیہ السلام کی طرف سے اس رویہ کا اظہار ہے اس میں دراصل حضرت حاجرہ کی جو تربیت ہے جنہوں نے اپنے بیٹے کی کی تھی کہ باپ اگر کوئی ایک حکم دے تو اس پر کیسے عمل کرنا ہے تو اس تربیت اولاد کے عمل کو ہمیں اپنے گھروں میں کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم اپنی اولادوں کو دین کے ساتھ وابستہ کریں انہیں قرآن کا اور اللہ کا حکم بتائیں اس لیے کہ وہ جب بھی اللہ کا حکم سنے تو پھر چاہے کوئی چیز پسند ہو یا نہ پسند ہو اس کا فیصلہ وہ اللہ کے حکم کے اوپر کریں پھر اس کے بعد آگے اللہ تعالی نے مختلف انبیاء کا مختصرا ذکر فرمایا اور اللہ نے حضرت موزہ اور حضرت حارون کا ذکر کیا حضرت علیاس کا ذکر کیا حضرت یونس کا ذکر کیا اور یہاں پہ اللہ نے حضرت یونس کو صاحب الحود کہا یہ اللہ کے پیار کا انداز ہے کہیں پہ اللہ آپ کو زنون کہتے ہیں کہیں پہ صاحب الحود کہتے ہیں تو اللہ نے حضرت یونس کا جو معاملہ ہے وہ بھی ذکر کیا کہ وہ جب مشلی کے پیٹ میں چلے گئے تھے تو وہاں پہ انہوں نے اللہ کو پکارا انسان جب زندگی سے مایوس ہو جائے انسان جب تاریکیوں میں اور مسائب میں گھرا ہوا ہو تو اللہ کو پکارے اور اللہ اس کی پکار کو سن کر اپنے بندے کو اس سے پھر نجات دیتا ہے یہ اللہ کا وعدہ ہے اور صورت کے آخر میں اللہ نے وہ خوبصورت آیات کہیں جو ہم امون دعا کے آخر میں پڑھتے ہیں سبحان ربی کا رب العزت یا ما یصفون وسلام على المرسلین والحمدللہ رب العالمین اللہ تعالی ہر اس عیب سے ہر اس نقص سے پاک ہے جو انسانوں نے اللہ کے ساتھ جوڑ رکھے ہیں اور اللہ کے جتنے انبیاء ہیں جتنے بھی مرسلین ہیں سب پر سلامتی اور ہر قسم کی تعریف اور شکر اللہ کی ذات کے لیے یہ سورہ صحفات کے مضامین ہے اس کے بعد سورہ صحفات کے مضامین ہیں سورہ صحفات میں بطور خاص اللہ رب العزت نے قرآن کے ذکر ہونے کا ذکر فرمایا اور اس کی قسم کہا ہی اللہ نے فرمایا صاد والقرآن ذِذِذِذِكْر قرآن کی جو ذکر کی کتاب ہے اور قرآن وہ کتاب ہے جو انسانوں کے لیے برکت کے طور پر نازل ہوئی اللہ نے اس کتاب میں قرآن کے برکت کا اور قرآن کے برکت ہونے کا ذکر فرمایا تو فرمایا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کی طرف ایک ایسی کتاب نازل فرمائی کہ جو برکت والی ہے اور اس برکت کا مفہوم اس برکت کا معنی یہ ہے کہ اس برکت کا جو حاصل کرنے والا ہے وہ کون ہے اللہ نے فرمایا کہ وہ اس کی برکت کو لے سکتا ہے جو جو اس کی آیات میں غور و فکر کرتے ہیں تدبر کرتے ہیں اور اس سے نصیحت حاصل کرتے ہیں جو یہ دو کام کرتا ہے پھر قرآن اس کے لیے برکت کا معنی وہ ثابت کرتی ہے قرآن اس کے لیے برکت کی کتاب بنتی ہے ہم عموم برکت کی کتاب قرآن کو اس طرح سمجھتے ہیں کہ ہم اس کو اپنی آنکھوں سے لگا لیں اپنے سینے سے لگا لیں اور اس کو بڑے اچھے خوبصورت غلاف ملے پیٹ کے رکھیں انچی جگہ پر رکھیں اس کی طرف پشت نہ کریں یہ قرآن کا عدب ہے جو ہم کرتے ہیں اور اس لیے کرتے ہیں کہ ہم قرآن کو بابرکت سمجھتے ہیں یہ ساری باتیں اپنی جگہ ٹھیک ہیں ہمیں کرنا چاہیے قرآن کا عدب لیکن قرآن کی برکت اگر ہم لینا چاہتے ہیں تو پھر برکت تب رسیب ہوگی جب ہم اس کی آیات میں غور و فکر کرنا شروع کریں گے اللہ کی آیات پر غور و خوض ہوگا اور اس کے نتیجے میں پھر ہم اس سے رہنمائی ملے گی تو قرآن کی برکت کا جو مفہوم ہے وہ سورہ سعید کی آیات میں سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے پھر اللہ نے اس صورت میں اپنے پیارے نبی حضرت ایوب کا ذکر کیا اور حضرت ایوب کو اللہ نے بہت سی نعمتوں سے نوازا اور پھر ان کے اوپر امتحان آیا وہ نعمتیں واپس لی گئیں اولاد تھی اولاد واپس لے لی صحت تھی صحت واپس لے لی مال تھا مال واپس لے لیا تو حضرت ایوب نے صبر کیا اور اللہ نے حضرت ایوب کے صبر کے اوپر آپ کو تقریبا مفسرین کہتے ہیں کہ لگ بگ کوئی ستر سال کے قریب کا عرصہ ہے جو ان کو بیماری میں کاٹنا پڑا اور پھر اللہ نے اس کے بعد صبر کا بدلہ یہ دیا کہ پھر سے وہ چیزیں ان کو لٹا دیں صحت بھی دے دی اولاد بھی دے دی مال و دولت بھی دے دیا تو اللہ نے انسان کو یہ بات سمجھائی کہ حضرت ایوب کا سا صبر اگر انسان سیکھ لے اور اسے اپنا لے تو مشکلات تو آتی ہیں یہ تو اللہ کی سنت ہے کہ انسان کو مالدار کرنے کے بعد پھر بعض دفعہ وہ بیچارہ مالی طور پر پریشان ہو جاتا ہے صحت ہوتی ہے بیمار ہو جاتا ہے اولاد ہوتی ہے اولاد اللہ واپس لے لیتا ہے تو انسان اگر حضرت ایوب کا سرویہ اپنائے صبر اپنائے تو اللہ زندگی میں ہی یہ نعمتیں واپس کرتا ہے اور اگر کسی کے حق میں یہ نعمتیں واپس نہ لکھی ہو تو پھر بھی اس کے حق میں بہتر ہے اس لیے کہ اس کا بدلہ اللہ نے اس کے لیے آخرت میں لکھ رکھا ہے اور دوبارہ انسانوں کو اس بات کی طرح توجہ کروائی کہ ابلیس تمہارا دشمن ہے اس نے تمہارے خلاف پورا ایک پلین بنایا ہوا ہے وہ تمہارے پیچھے لگا ہوا ہے وہ تمہیں گمراہ کرنا چاہتا ہے اور وہ کبھی بھی کسی لمحے بھی تم سے غافل نہیں ہے اس لیے اس کے حملوں سے اس کے وسوسوں سے اگر اپنے آپ کو بچانا چاہتے ہو تو کلام ربانی سے کلام الہی سے اللہ کے نبیوں سے اپنے آپ کو وابستہ کر لو ان سے رہنمائی لیتے رہو اس لیے بار بار ہم نماز میں قرآن کی تلاوت کرتے ہیں کہ قرآن ہمیں وہ نور عطا کرتا ہے وہ روشنی عطا کرتا ہے اللہ نے کہا یعنی شیطان نے کہا کہ اللہ جو تیرے مخلص بندے ہیں انہیں میں گمراہ نہیں کر سکوں گا تو مخلص کون ہے مخلص وہ ہے جو اللہ کے سامنے پانچ وقت کے لیے حاضر ہوتے ہیں اور پھر نماز پڑھتے ہیں اس میں قرآن کی تلاوت کرتے ہیں اور اس کے مضمون کو سمجھتے ہیں قرآن ان کو وہ نور اور روشنی عطا فرماتا ہے کہ وہ شیطان کی چالوں کو سمجھتے ہیں شیطان کے وسوسوں کو سمجھتے ہیں اور اس سے اپنا بچاؤ کرتے ہیں اس کے بعد آگے پھر سورہ زمر ہے اور سورہ زمر کا اکثر حصہ کل کے درس کے اندر آئے گا اس حصے میں اللہ نے اس کتاب کے اللہ کی طرف سے نازل ہونے اور رسالت کے حوالے سے جو شکوک و شبھات تھے لوگوں کے ذہنوں کے اندر جو بات تھی اللہ نے اس کو کلیر کیا اور کہا کہ تنزیل الكتابی من اللہ العزیز الحکیم یہ اللہ جو حکمت والا اور غالب ہے اس کی طرف سے یہ کلام نازل کیا گیا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قلب اثر پر نازل ہوا ہے یہ انسانوں کی ہدایت کے لیے نازل کیا گیا ہے اور اللہ نے فرمایا دو دفعہ اللہ نے یہ آیت اس میں دہرائی کہ دین کو اللہ کے لیے خالص کر لو یعنی دین اللہ ہی کی طرف سے ہے اور دین پر عمل اللہ ہی کے لیے ہے اور دین پر عمل صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے ہے کسی کے خوشنودی کے لیے کسی اور کو رازی کرنے کے لیے دین پر اگر عمل ہوگا تو اللہ کی طرف سے عجر نہیں مل سکے گا اور پھر آخر میں اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کے حوالے سے ایک خوبصورت آیت ارشاد فرمائی کہ یہ جو کلام الہی ہے اللہ کا کلام ہے جب اس کی تلاوت ہوتی ہے تو جو لوگ اس کتاب کو مانتے ہیں یخشون ربہم جو اپنے رب کی خشیت اختیار کرتے ہیں ان کے دل نرم پڑ جاتے ہیں ان کے دلوں کے اندر اللہ کے کلام کی حیبت تاری ہوتی ہے اور وہ جب اللہ کے کلام کو سنتے ہیں تو اپنے دل کی نرمی کے ساتھ اپنے ایمان میں اضافہ کرتے ہیں اور اللہ فرماتے ہیں کہ قرآن کی تلاوت قرآن سے تعلق ایمان میں اضافہ کا ذریعہ بنتا ہے ذالکہ حداللہ یہدی بھی مہیشا اے اللہ جس کا انتخاب کر لے اور جسے ہدایت مل جائے اس کے حق کے اندر قرآن کی تلاوت اس کے ایمان میں اضافہ کا ذریعہ ہے تو یہ وہ مضامین ہیں جو آج کے اس پارے کے اندر آئیں گے پانچ کرنے کے کام آخر میں میں ریپیٹ کرتا چلوں سب سے پہلا کام تو یہ کریں کہ اللہ رب العزت نے جو جنت کی نعمتیں جن کا ذکر فرمایا دو صورتوں میں یاسین میں اور صافات میں اللہ سے جنت کا سوال کرنا چاہیے اے اللہ ہمیں جنت الفردوس عطا فرما دے ربزان کے آخری عشرے کے خاص دن ہے تو جنت کا سوال کریں دوسرا ساتھ ہی جہنم سے پناہ مانگے جہاں پہ جنت کا سوال ہو وہیں پہ جہنم سے پناہ مانگی جائے کہ اللہ ہمیں جہنم کے عذاب سے محفوظ فرمالے تیسرا کام یہ کریں کہ اپنے گھر میں اولاد کی تربیت کا ماحول بنائے اور اس اسماعیل علیہ السلام کی جو قربانی ہے اس کو اپنے بچوں سے ذکر کریں اس کے اسباق اس کے مختلف حوالے اس میں اسماعیل علیہ السلام کا جو فرما برداری کا پہلو ہے وہ بچوں سے ذکر کریں چوتھے نمبر پہ جو کرنے کا کام ہے کہ اس کتاب کو برکت والی کتاب سمجھ کر اسے برکت حاصل کرنے کی کوشش کریں اور برکت کب ملے گی جب ہم اس کی آیات میں غور و فکر کر کے اس سے رہنمائی لیں گے پانچہ اور آخری کام کرنے کا یہ ہے کہ اللہ کی آیات کو سنتے ہوئے ایسے ہی آنکھیں بند کر کے اور دل کے پردے بند کر کے نہ گزر جائیں بلکہ اللہ کی آیات کو سنیں تو ہمارے دلوں کے اندر خشیت پیدا ہو اور وہ تب پیدا ہوگی جب ہم اللہ کے کرام کو سمجھیں گے اللہ مجھے اور آپ کو قرآن کریم کو سمجھ رہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین